بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سائفر کیس سے متعلق عمران خان کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات تو بہت طویل ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ جاری نہ کیا جس کی وجہ سے اب وفا کی حکومت کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے رات گئے ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اٹک جیل میں عمران خان کے ٹرائل کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق سینٹ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق ہے اس کا عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور ثانیہ نو مئی سے متعلق کیسز میں جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصلہ بعد میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ فیصلہ بعد میں نو مئی کو حساس ادارے آئے تھا ایک بلڈنگ پر حملہ کیس میں افیشل سیکریٹ ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے اور دیگر دفعات اعزاد کر دی گئی ہیں مقدمہ میں پالیس نے سیکشن ایک سو سات ایک سو بیس ایک سو بائیس ایک سو تریپن سمیت دیگر دفعات کے اضافہ کیا ہے تھانہ سیول لائن فیصلہ بعد میں درج مقدمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان پہلے ہی نامزد ہیں حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کے مقدمہ میں فروخ حبیب ڈاکٹر نصار جٹ ندیم آفتاب سندو نامزد ہیں مقدمے میں افضل سائی ڈسٹرک بار کے سابق صدر بلال اشرف بسرا سابق سیکٹری ڈسٹرک بار فیصلہ بعد خورم اجاز کالوں بھی نامزد ہیں تھانہ سیول لائن میں درج مقدمہ میں ڈسٹرک بار کے موجودہ سیکٹری رانہ ایم اے بابر خان سمیت سو سے زیاد ملزمان نامزد ہیں جوانٹ انویسٹیکیشن ٹیم کی طرف سے مقدمہ کی تفتیش کو مکمل کیا جا رہا ہے افیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت اور پاکستان پینل کورٹ کے تحت نئی دفعات ایڈ کر دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف یہ کہاں مقدمہ ہے یہ مقدمہ جو ان کے خلاف فیصلہ بعد میں تھا لاہور میں جو ان کے خلاف مقدمات تھے اس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے چودہ مقدمات میں عمران خان کے خلاف تفتیش مکمل ہو چکی ہے دس مقدمات میں عمران خان کو گنہگار قرار دیا گیا ہے نو مئی کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی جی ایٹی نے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کی ہے اور ابھی یہ مکمل کی ہے لیکن اس کا چلان جمع نہیں کروایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو جسمانی ریمانٹ چاہ رہا ہے نئی دفعات لگائی گئی ہیں اور عمران خان کی حد تک تو چونکہ نئی دفعات کا تعلق نہیں تھا اور ان کی حد تک تفتیش مکمل ہو چکی ہے بھلے وہ نئی دفعات ہوں یا پرانی دفعات ہوں لیکن باقیوں کی حد تک تو ابھی ریمانٹ چاہ رہا ہے اور اس ریمانٹ میں سولہ تاریخ کو ملزمان کو جو کارکنان ہیں ان کو دوبارہ پیش کرنے عدالت میں اور پھر عدالت جوڑیش ہے ریمانٹ پر بھیجے گی تو تفتیش مکمل ہونے سے مراد ہوتا ہے چلان سامیٹ کروانا تو وہ چلان تو نہیں جمع ہوا نہ ابھی تک کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی چلان جمع ہونا ہے تو یہ جو تفتیش مکمل ہے یہ عمران خان کی حد تک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے اور عمران خان کے خلاف مرکزی مقدمہ چینمے بٹا تیس کا چلان دو ہزار صفات پر مشتمل تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق چار سو سے زائد شواہد ملے ہیں گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیرمین کو پی ٹی اے کو گنہگار قرار دیا گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایٹی حکام کے مطابق جناح اس حملے میں براہراست ملوث اسی ملزمان کے بیانات میں سازش کانسر واضح ہوا نو مئی کے واقعات پر دوران تفتیش براہراست سازش کے شواہد بھی ملے عمران خان کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے جی اے ٹی کے مطابق دیگر نو مقدمات میں بھی تھوٹھو شواہد کی روشنی میں عمران خان کو گنہگار قرار پایا ہے چودہ مقدمات کا چلان جلد عدالت میں جمع کروایا جائے گا لیکن ابھی عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خبر اس وجہ سے بھی باقیوں کے حد تک درست یا مکمل کیس کا چلان کے حد تک درست نہیں ہو سکتی چونکہ ادھر ایف ای اے کے منی لانڈرنگ مقدمے میں شہباز شریف کے خلاف اور جو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس تھا نیپ کا تو اس طرح کی باتیں اب سن سن ہم تھک گئے ہیں کہ جی دو ہزار صفات پر مشتمل وہ دو ہزار کی بعد میں کیا عقاد ہوتی وہ آپ نے دیکھ لیا شریف خاندان کے مقدمات میں جب ٹرائل چلتا ہے تو عدالتوں میں اس کا کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی ایسا اہمیت نہیں ہوتی بہرحال دوشہ خانہ توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پونٹ سکینڈل کیس میں بشرا بیگم کی زمانت کی درخواستوں پر سمات ہوئی اور بشرا بیگم کی اور عمران خان کی ہمشیرہ کی جیل میں ملاقات ہوئی وکلا کی بھی ملاقات ہوئی اور عمران خان سے طویر ملاقات ہوئی اور عمران خان مطمئن ہے اور وہ اپنی جو ایک کمیٹمنٹ ہے اس پر قائم ہے اور وہ ہر صورت پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں اسلامباد کی احتساب عدالت نے بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پونٹ کیس کی سمات کی جس سلسلے میں لطیف خوصہ صاحب بشرا بیگم کی جانب سے پیش ہوئے لطیف خوصہ نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بیگم کی آج دو بجے عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہے ان کے پاس اپنے شوہر سے ملنے کا ہفتے میں صرف ایک دن ہوتا ہے نیب نے بھی بشرا بیگم کو آج تلبی کا نوٹس بھیجا ہوا ہے وہ جان بوجھ کے اس دن نیب بشرا بیگم کو تلبی کا نوٹس بھیجتا ہے جس دن بشرا بیگم نے عمران خان سے ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے وقلہ نے کہا کہ نیب کو اداعیات جاری کریں کہ تاریخ میں تعاون کر لیا کریں اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب کی جانب سے تلبی کا پہلے بتانا ضروری نہیں ہوتا بشرا بیگم کی توشہ خانہ کیس میں فعلال گرفتاری درکار نہیں ہے لطیف خوصہ نے کہا کہ اتصاب عدالت دیریکشن جاری کرے کہ اگر نیب کو گرفتاری درکار ہو تو پہلے عدالت سے اجازت لی جائے اس دوران لطیف خوصہ نے بشرا بیگم کی ایک سو نوے میلین پونٹس کینڈل کیس میں درخواست زمانے دائر کی اور موقف اپنایا کہ اگر گرفتاری مطلوب ہو تو پہلے سے عدالت کو بتایا جائے عدالت نے بشرا بیگم کی توشہ خانہ کیس میں چھبیس ستمبر تک زمانت توسی کر دی اور ایک سو نوے میلین پونٹس کینڈل کیس میں بھی ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کی وز چھبیس ستمبر تک زمانت منظور کر لی اور اس کے بعد جو جج ہیں ان کے خلاف ایک جالی توشہ خانہ کی جالی رسیدوں کا لگ کیس بنا ہوا ہے جو سیشن عدالت میں ہے تو وہاں وہ جو تہر سپرا صاحب ہیں تہر عباس سپرا صاحب ان کی عدالت میں سمات ہوئی تو وہاں بھی چھبیس ستمبر کے لیے بشرا بیگم کی آج تین زمانتوں پر سمات تھی دو نیب کی اور ایک سیشن عدالت کا کیس تھا تو ان تینوں میں ان کی زمانت چھبیس ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانب قائمہ کومیٹی برائے انسانی حقوق سینٹ کی قائمہ کومیٹی برائے انسانی حقوق کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان نے عمران خان سے ملاقات کا کومیٹی میں مطالبہ کیا گیا سینٹر فلق ناز کا کہنا تھا میں پتہ ہونا چاہیے عمران خان کس حالت میں سینٹر مشاہد حسین نے کہا کہ پرویز لائی بھی سیاسی کہہ دی ہیں سب سیاسی کہہ دی ہیں اسے ملاقات ہونی چاہیے انہوں نے کہا اس سے پہلے سینٹر آزم سواتی سے بھی ملاقات ہو چکی ہے چیئرمن پی ٹی اے کومیٹی کا کہنا تھا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا ہم ملاقات کے لئے قدم اٹھائیں گے سینٹرز کی جانب سے مطالبہ آیا ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوگا کومیٹی ممبران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے اور ہر صورت ان کو بھی ملا جائے اور جو انسانی حقوق کی کومیٹی ہے اس کی جانب سے بالاخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ عمران خان سے پرویز علائی سے اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہیں ان سے جیل میں ملاقات کریں گے جبکہ دوسری جانب سائفر مقدمے میں آج اہم سماعت ہوئی سائفر سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی تین درخواستیں تھیں ایک یہ تھی کہ جو جیل ٹرائل اٹک جیل ٹرائل شروع کیا گیا ہے اس کو کلدم کرا دیا جائے دوسری درخواست تھی کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اٹک جیل سے اور تیسری درخواست تھی کہ جو عمران خان کے خلاف کیس سننے والے جج ہیں ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے گئے تھے اب ظلم یہ ہے کہ چھ ستمبر کو عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے چھ دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک آمیر فاروق صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں اور چیزوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا لیکن بدقسمتی ہے کہ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم خیال ججز کا الزام لگایا جاتا ہے سپریم کورڈہ پاکستان پر لیکن یہاں اسلامباد ہائی کورڈ کے حوالے سے وہ خموش رہتے ہیں کہ اسی بینچ میں بار بار کیس لگ رہے ہیں امران خان بار بار عدم اعتماد کر چکے ہیں اس کے باوجود اسی بینچ میں کیس لگایا جاتے ہیں اور وہی بینچ کیس دیکھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیر ٹرائل کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا چیز جسٹس آمر فاروق نے کیس کی سمات کی اور امران خان کے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے وکیل شیر افضل مروت نے وزارت قانون کا نوٹفکیشن کو عدالت کے سامنے پڑا وکیل شیر افضل مروت نے دلائل مدیم میں کہا کہ وزارت قانون ہے کس قانون اور کس اختیار کے لئے کس اختیار کے دیت عدالت اٹک جیل منتقل کی اسلامباد سے یہ ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے ٹرائل کی دوسرے صوبے میں منتقل ہی قانونی طور پر صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے چیف کمیشنر یا سیکٹی داخلہ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹرائل دوسرے صوبے میں منتقل کرے فکیل نے دلائل میں کہا کہ اگر ٹرائل تبدیل کرنا تھا تو ان کو ٹرائل جاج سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن نہیں پوچھا گیا عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں زمانت ہو چکی ہے لیکن عمران خان اس وقت جوڈیشل حراست میں ہے شیر افضل نے دلائل دیئے کہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیت ہی ہے کیونکہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے نوٹفکیشن کا مقصد عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنا تھا اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نوٹفکیشن کس قانون کے تحت جاری کیا گیا ہے افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سیویلین کا ٹرائل اسپیشل کورٹ میں ہوتا ہے جیل ٹرائل اور جج تائیناتی کے خلاف درخواست پر عمران خان کے وکیل کے جب دلائل مکمل ہوئے تو ایڈیشنل اٹرانی جنرل منور اقبال دوگل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جیل ٹرائل سے متعلق نوٹفکیشن ایک دفعہ کے لیے تھا اور نوٹفکیشن جب ایک دفعہ کے لیے تھا تو ان کی پیٹیشن غیر مؤثر ہو چکی وفا کی حکومت کے ایڈیشنل اٹرانی جنرل کہہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ کے لیے تھا دوبارہ نوٹفکیشن نہیں ہوگا رولز آف بزنس میں وزارت قانون کے پاس نوٹفکیشن جاری کرنے کا اختیار ہے وزارت قانون نے صرف این نے اسی جاری کیا تھا سائفر کیس میں عدالت کے مقام تبدیلی صرف ایک بال کے لیے تھی عدالت نے وزارت قانون کے نوٹفکیشن کی وضاحت طلب کر رکھی تھی جس پر اٹرانی جنرل نے ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے عدالت کو اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ تیس اگاہ کو سائفر کیس کی سبات کے لیے عدالت ایک ٹرک جی منتقل کی دیئے تھی اور وہ صرف ایک جج کے لیے تھا امرارہن کے وکیل شیر افزل نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ میرا نوٹفکیشن غیر موصل ہو گیا یہ نہیں کہا سکتے عدالت نے کہا کہ کیا غیر موصل کی حد تک یہ ہے کہ اگر کل دوبارہ آپ کر دیں پھر کیا ہوگا یہ تیہ تو ہونا ہے کہ نوٹفکیشن کس اختیار کے تیہت آپ کر سکتے ہیں ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے کہا انصداد دشتگردی عدالت کے جج کو سائفر عدالت کا اختیار دینا قانون کے مطابق ہے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ یا ایسے اوپر کے کسی بھی جج کو اختیار دیا جا سکتا ہے پروسیکیوٹر ایف ای ایز الفکار نکوی نے کہا کہ عدالت کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست غیر موصل ہو چکی ہے اب آپ یہ سنتے جائیں آگے میں آپ کو اگلی چیز بتانے جا رہا ہوں تمام دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد عدالت نے کہا جی کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو شیر افزل نے کام مربانی کریں جناب ایک درخواست پر پہلے بھی فیصلہ محفوظ ہے جو اٹک جیل سے یا ڈیالا جیل منتقلی اس کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیں جج کی اہلیت کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیں اور جو نوٹفیکیشن کے حوال سے جج صاحب نے کہا میں آج فیصلہ سنا دوں گا وقت گزر گیا وقت گزرتا گیا اور جج صاحب کی جانب سے کوئی فیصلہ نہ آیا اور جو محفوظ فیصلہ تھا وہ محفوظ اتنا تگڑا قسم کا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا کہ اس پر دوبارہ کوئی کاروائی نہ ہو سکی اور دوبارہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو سکی اب میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا عدالتیں اس طریقے سے چیزیں جاری رکھیں گی کیا عدالتیں اس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد ان کی جانب سے کیا کیا گیا ہے انہوں نے رات گیا جب دیکھ لیا کہ فیصلہ نہیں آرہا انہوں نے ایک نیا نوٹفکیشن جاری کر دیا پہلے ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ جی آج ایک دفعہ نوٹفکیشن تھا دوبارہ نوٹفکیشن نہیں ہوگا یہ کہتے رہے سارا دن دوران سمات اور جب یہ ساری کاروائی ہو گئی تو اب ان کی جانب سے جو ہے وہ نوٹفکیشن آ گیا جس کے مطابق جو in light of rules and orders جو ہے وہ law and justice division has no objection on conducting the trial of the accused انہوں نے صبح کے لیے رات گیا نوٹفکیشن جاری کر دیا کہ عدالت میں کہتے تھے کہ جی ایک ہی دفعہ کے لیے تھا اور اب تو یہ درخواست غیر موثر ہو چکی آمر فاروق صاحب نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا وہ محفوظ ہی رہا اور انہوں نے اگلی تاریخ پر صبح کے لیے بھی جیل ٹرائل کا حکم جاری کر دیا آپ جج اور وکلا جائیں گے عمران خان کے پاس ٹرائل کرنے کے لیے اس کے بعد اگر آمر فاروق صاحب کا یہ فیصلہ آ بھی جائے چونکہ آمر فاروق صاحب سے اس وجہ سے ہمیں امید نہیں ہے کہ انہوں نے تو نو مئی کی توہین عدالت پر کاروائی نہیں کی تھی اب وہ کیوں کاروائی کریں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات